بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زیمان میں رکھے دیرو خوشی اور کامیابی آتا کرے آمین سو مامین پچھلے لسن میں ہم نے آپ کو بیل بارٹم کی مکمل کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو آج کے لسن میں ہم آپ کو بیل بارٹم کی سٹیچنگ کرنا بتائیں گے کہ بیل بارٹم کی سٹیچنگ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اب آپ نے فرینٹ کے اور بیر کے دونوں پر لیکن اپنے فرینٹ کے دونوں پر لے لے لینے اس کو یہاں سے فولڈ کر کے یہ اوپر سے تو ایک جیسے نہیں آئیں گے لیکن آپ نے نیچے سے دونوں کو برابر رکھنا ہے برابر رکھے تو آپ نے اس کو پریس لگا لیا ایسے آپ نے سارے کو پریس کر لینا اوپر سے بے شاک آپ کے برابر نہ ہو لیکن نیچے سے دونوں برابر ہونے چاہیے اب یہاں سے یہ جو ہم نے تین انچ کا بارٹم کا چھوڑا تھا یہاں سے تین انچ چھوڑ کے تو اس سے اوپر آپ نے گیارہ انچ پر نشان لگایا ہے یہ تین انچ ہم نے جو بارٹم کے لیے چھوڑا تھا یہ چھوڑ کے یہاں سے گیارہ انچ پر آپ نے نشان لگا لینا ہے اور پھر یہ جو گیارہ انچ پر ہم نے نشان لگایا ہے یہ والا نشان جو ہم نے گیارہ انچ پر لگایا ہے یہ جو گیارہ انچ پر نشان لگا ہے یہاں سے آپ نے اندر کی سائیڈ اس طرح سے ایک ایک انچ پر نشان لگانا ہے پورے پر آپ نے اسی طرح سے ایک انچ پر نشان لگا لینا نشان لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو ایک انچ پر پہلے آپ نے سیدھی لائن بنا لینا ہے اس طرح سے پھر آپ نے اس پر سلائی لگانا ہے اور سلائی ہم نے اس سائیڈ سے لگانا ہے یہاں سے ایک انچ سے سلائی ہم نے شمکن ہے یہ جو ایک انچ پر نشان لگا ہے یہاں سے ہم نے سلائے کو شروع کرنا ہے اور اس طرح سے یہاں تک جو یہاں تک ہم نے جو گیارا انچ پر نشانت گئے یہاں تک ہم نے سلائے ختم کرنی ہے تو چلیں میں آپ کو سلائی لگا کے پھر بکائی یہ ہم نے سلائی لگا لیا اب اس لیے دو انچ جو ہم نے اکسٹرہ لیا تھا یہ پلئٹ ڈالنے کے لیے لیا تھا کٹنگ میں جو ہم نے دو انچ اکسٹرہ لیا تھا اب یہ جو ہم نے سلائی لگایا ہے اس کو ایسے ک mira یہاں پہ بٹھاؤ تو آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے یہ ہم نے فرینٹ کے دونوں پر لگ کو اس طرح پریس کر لی جائے پلیٹ ڈال کے پریس کر لیے نوچے سے اب یہ اس طرح سے اس کی شیئر ہوئے گی اب آپ نے فرینٹ کے دونوں پر لی لینے ہے بیٹ پہ آپ نے پلیٹ نہیں ڈال لی جہاں صرف آپ نے فرینٹ پہ ڈال لی ہے اب یہاں سے ہم نے پہلے ان کی آسان جوڑ لینا ہے ارکی آپ نے پھلے آپ نے آسان پہ سلائی لگا تو یہاں سے ہم نے سلائی پورا یہاں تک آسان پہ ہم نے سلائی لگوا آپ یہ آسان جوڑ لینا ہے کرنے کے بھی اور بیک کے بیک پر لینا ہے اس طرح سے اس کی اڈٹھی سائیڈ پیچھے ہوگی اور سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہوگی اب اس کے اوپر آپ نے فرینٹ Parr들을 کر نائی سیدھا سائیڈ اندر کی طرف اور یہ قریلز سائیڈ اوپر کی طرف رکھ کے تو آپ نے یہاں پہ اس طرح سے پچھا لینا ہے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سائیڈ سے سلائی لگانی ہے یہاں پہ پورے پہ اس سائیڈ بھی آپ نے سلائی لگانی ہے اور پس سائیڈ بھی آپ نے سلائی لگانی ہے اگر یہ نیچے والا بڑا ہو جائے تو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے اوپر پلیفز کیا لیتی ہے اس لیے تو آپ نے یہ جو ہے یہاں پہ بھی سلائی لگا لینے اور یہ سائڈ ہوئے آپ نے پورے پر سلاحی لگا لائے مجاتے گی ہم نے اس طرح سے پورے پر سلاح لگا لیا ہموے جی تو دو انچ کا نشان لگایا تھا، ہم نے اس طرح سے ذائق شروع کرینا ہے وہ پھر یہاں سے آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف یہاں سے تھوڑا سا فولڈ کرلیں ھنپ Py NBA میں تلالatگ بیالت کی پوری سلالہ لگا لینیار یہاں سے پہلے فٹنگ سلالہ لگا لینی بعد گلائی معاف یا پھر فٹنگ کرنی ایسا ہم نے کٹنگ میں شیف بنائی تو آپ نے کسی طرح سے سلائی لگایا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے پورے پر سلائی لگا لیا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے پٹنگ کے سلائی لگا لیا ہے اب ہم نے یہ جو تین انچ پہ باٹم کے لیے نشان لگایا تھا یہاں سے آپ نے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے آپ نے سارے کو فولڈ کر کے تو سلائی لگا لیا ہے ایسا آپ نے سارے کو یہاں سے فولڈ کرنا اور پھر یہاں پہ گلائی لگا لیا ہے یہ ہم نے بیل باٹم ٹوزر کی سٹیچنگ مکمل کر لی ہے تو امید آج کے لیسن کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ آپ چاہیں تو بڑے بٹن بھی لگا سکتے اگر آپ چاہیں تو بڑے نہیں تو یہ چھوٹے بٹن بھی آپ لگا سکتے اور اس طرح سے پیر ڈال کے تو ہم نے اس کی سٹیچنگ مکمل کر لیا تو اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا مرس کر کے ہم سے پوچھ سکتے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دمائیں تاکہ ہماری ہار آنے والے نئی ویڈیو کا نیٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے کہ اپنی بوم مہین شایاتر کی گا لابس موسیقی